ہاں جی اللہ آباد کی مہن وزار میں ہم داخل ہو چکے ہیں جی یہ اللہ آباد کی مہن وزار میں ہم داخل ہو چکے ہیں جی یہ دیکھیں جی مٹھائیوں کو دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں اللہ آباد مہن وزار میں جی یہ اللہ کا گھر دیکھیں جہاں ہمیں بلال مسجد دیکھیں جی آپ اور اس کے بعد یہ مٹھائی کی دکان دیکھیں یہ بھی مشہور دکان ہے اللہ آباد کی یہ مسجد ہے اور یہاں پر یہ جو ہیں جی یہ سپکڑے والا کھڑا ہے ایک غلام رسول صاحب بیٹھے رسول بکش رسول بکش صاحب بیٹھے ہیں یہ ہمارے گھر کا رہتا ہے یہ بیٹھے ہیں جی بزار میں بزار ہے آپ کو یہ دیکھیں جی آگے مختیار صاحب اور بھٹی صاحب غلام رسول بھٹی صاحب آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی ہمارے دروازہ ہے حمیلی بھٹی حمیلی کا یہ بھی دروازہ ہے باندھ ہوتا ہے نبو والی گلی کہتے تھے جی نبو والی گلی میں ہماری حویلی کے بیر بیٹھ ہوئے ہیں جی یہ کھلونے والے جی ملک صاحب میسان کو ہم سے تعلق رکھتے ہیں جی ان کی کھلونے اصل نہیں جا رہے ہیں جی وہ چلو ہم جی اس وقت ہے رہے ہیں جی یہ جو پیچھے آپ مجھے امارہ نظر آ رہی ہے دکان نظر آ رہی ہے یہ سینگ میں بہت قدیم دکان ہوتی تھی یہ جو گلی ہے یہ تسیل کو جاتی تھی اور اس کے مجھسٹر جس کو کہتے تھے منصر ویالہ اس کی طرف بھی یہ گلی جاتی تھی یہاں پار 1932 میں نے میرے والے حاجی لرطا برچی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سینگ میں دکان کھولی تھی آپ کو کاروبار بادار سے بیر شیفٹ ہو گیا ہے اور بادار کی رونے کے بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت کام ہو گیا ہے سب لوگ کھولی جگہوں پر چلے گئے ہیں اب لیکن پھر بھی بادار کی ہم نے دکانے کے لئے آپ بدین بادار دکانے کے لئے اس کا تارہ کرانے کے لئے ہم اجماز بادار میں ٹھائر ہوئے ہیں اس سے دہر رہے ہیں بیٹا یہ دیکھ لیں جی یہ بہت قدیم دعا سے سینگ لوں کی یہ جی لدھا لوار بیٹھتا تھا اس کے پہلے میں دادا بیٹھتے تھے پر دادا بیٹھتے تھے یہاں پر لوار کام کرتے تھے یہ بھی اللہباد کی باندھ کے لیا جی سامنے بیٹھتے آلہ کا دفتر گھار ہوتا تھا یہ کچھ مہمان ڈھائر ہوئے ہیں جی عید پر یہ کھلونے کے دکان ہے جی یہ دکان در بیٹھ ہوئے ہیں اندر اور بھی بیٹھ ہوئے ہیں اندر یہ بھی بیٹھ ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بچہ بھی عید کچھیں مناتے ہیں یہ بچہ ہے محمد دی محمد دی محمد دی محمد دی یہ گلی ہے جو آگے جاتی ہے اور قبرستان بچنے طرف اور یہ یہ بیٹھ ہوئے ہیں یہ علاوات کی مشہور اور بہت پرانی جنرل سٹوری دکان ہے حبیب شاہ صاحب اب اس کا بیٹا ان کا ولی ہے اب دروب شاہ صاحب یہاں پر بیٹھتے ہیں جی آگے بزار طرف جا رہے ہیں قدیم بزاریں ختم ہو چکی ہیں یہ حجام کی دکان ہے جی حجام بیٹھ ہوئے ہیں یہ اینک کی اور گھڑیوں کی دکان ہے جی یہ بیٹھ ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ وہیں گلی ہے جی اللہباد کی پہلی مجل کی طرف جاتی ہے جی مجل فضرہ کہتے ہیں لیکن پہلے کوپے والی مجل کہا جا رہا تھا جو استانوں سے تیس اور چالیس کی درمیان یہ بنائی گئی تھی وہ یہ دھہر ہوئے ہیں یہ بچے بھی دیکن عید کی خوشہ منا رہی ہے اور اسے پیچھے سے یہ شاپ ہے جوتوں والی ہیں یہ بیٹھے ہیں یہاں پر کوئی شنونک نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی ٹھہر ہوئے ہیں جی یہ دیکھنے آپ کو قرآن امارات نظر آ رہی ہیں ان سے یہاں پر کچھ رونکے ہیں یہاں پر ماضی میں بغرب ترشید صاحب کی دکان ہوتی تھی یہ حکیم صاحب یہ ہمارے سلیم صاحب حکیم اللہ باق کے پنساری بھی ہیں یہ دکان یہ ہے جی وہ دکان جہاں پر ماضی میں ناظر صاحب بیٹھتے تھے آپ اللہ باق صاحب نے بیٹھوئے یہاں پر اللہ باق صاحب پہلے ناظر صاحب کی کتاب میں کچھ جنرل سٹور کی دکان ہوتی تھی ہوتی تھی وہ اس کا نام تھا آل عمران جنہوں نے سب سے پہلے پہلے اللہ باق میں ہوتل کھولی تھی آل عمران وہ دیلی انڈیا سے آئے تھے دیل انڈیا سے آئے تھے انہوں نے اللہ باق پہلے ہوتل کھولی تھی یہ ان کے دکان جہاں پہلے ہوتل بھیج دی تھی اور آپ چلے گئے تھے کراچی ان کا بیٹا یہ دیکھیں یہ آل عمران حسن صاحب کا گھا رہا ہے یہ مرکزی جاملہ مسجد آگے ہیں یہ مرکزی جاملہ مسجد ہے گیٹ ہے کھولا ہوا ہے وہ اس کو دکھا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی آگے بدا کرتے ہیں چار میں ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بابو صاحب ہیں حبیب شاہ صاحب کے بیٹے اور انہوں نے بہت عرصے دکان جنرل سٹال کھولی ہوئی ہے یہ مرکزی صاحب ہیں جی انہوں نے بہت اچھا جنرل سٹال کھولا ہوا ہے یہ مبارک دے رہے ہیں اور آج آپ کو دکھا رہے ہیں جی بزار میں یہ دیکھیں جی یہ جو سامنے جو آپ کو بیڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے دری وغیرہ یہ ماضی میں ایک دھرم شالہ ہوتا تھا ہندویوں کا یہاں پر شادی بھائیہ اور دیکھر تقریبات یہاں پر کرتے تھے جو ان کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے دھرم چالہ آپ آکے چلتے ہیں یہ وہ ایری ہے جہاں پر صرف کرانوں کی دکان ہوتی تھی وہ ہی بڑے بڑے بزنسمن ہوتے تھے آپ کو دکھا رہے ہیں جی یہ جی مشہور زمانہ مچھی گھٹی بزار یہاں پر ماضی میں یہاں پر مچھلیں ملتی ملتی تھی آپ یہاں پر یہ آپ سن بہتے پکڑے کے لیکن آپ حلوہ ہوتا تھا لیکن آپ حلوہ ہوتے ہیں کہاں چلا گیا ہے تو یہ ان کے بیٹھو ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اللہ آباد کا وہ عیسیٰ جو قدیم اور امیر لوگ ہوتے تھے یہ ہندو کرادوں کی دکانیں ہیں جو یہاں پر وہ یہاں پر بزنس کرتے تھے جب پاکستان اور انڈیا الید ہوئے تو وہ انڈیا چلے گئے تھے یہ سابی عیسیٰ ان کا ہے جی دیکھنے خوبصور سی دکانیں بنیویں آج تک مضبوط ہیں دکانیں ہیں اور یہ بھی محفوظ ہیں جو ہمارے ریاستل بھاؤل پر تصیل اللہ آباد سے نکل مکانی کر گیا ہیں ہندو یہ ان کے چھوڑی دکانیں ہیں جی جن کو ہم سرائکی میں کرار کہتے تھے اس کے اندر ایک وہاں پر ایک مہار ہوتی تھی دیرہ ہوتا تھا ہندووں کا بیٹھتے تھے اور یہ جی یہ دکان ہے جی اللہ آباد خوبصورت تری یہ دکان ہوتی تھی یہ کے ساتھ مکان ہے اور یہ پنجو رام کے دکان ہوتی تھی یہاں پر بھی ہے دیکھیں ابھی تک ٹھہر ہوئی ہے وہ یہ قدیمی صاحب نظر آ رہا ہے یہ خوبصورت دکان نظر آ رہی ہے بیٹے بیٹے ادھر سے چھوڑا 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 ہاں جی ہم اس پر ٹھہر رہے ہیں جی یہ یہ اللہ آباد کدیم میلے کے طرح جب اللہ آباد بنا تھا تو یہ سب سے پہلے بنا تھا یہاں پر جو انیس سو سنتالیس میں یہاں پر زیادہ تر آبادی جو تھی ہندو کرانوں کی تھی ریاست بھاورپور میں یہ شہر جو اللہ آباد سے تحصیل کے درجہ رکھتا تھا اس سے پہلے جو جب جاگیر ملی تھی نواب صاحب کو جاگیر چودری کی انہیں یہ شہر اللہ آباد بسایا تھا ان کو ادازی طور پر اس کو تعالیٰ کومدی پہلا مانتے ہیں وہ نواب آنے بھاورپور آج اس کے بجا بیس کی انیس سوہنجا میں یہ اللہ آباد کی تحصیل کو شیفت گیا گیا تھا چودری لیقفور کے نام کو لیقفور رکھ کر تو یہ اللہ آباد کی تحصیل وہاں ہوگی تھی اور یہ اللہ آباد شہر بعد میں ٹون کمیڈی بنا تھا آج کا یونین کاؤنٹ سالے ہیں انچہاللہ تعالیٰ انیہ سمیللہ صاحبی کوشش کر رہے ہیں انچہاللہ دوبارہ ٹون کمیڈی بنے گئی ہے اور ہمارے جو مسائل جوانا کل جانت میں ٹون کمیڈی بنے گئی ہے